دوستو ڈاکٹر زاکر نائک کے استماعات میں بہت سے لوگ تشریف لاتے ہیں اور ان سے مختلف طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ایسے سوالات کیے جاتے ہیں جن کو سن کر کسی بھی مسلمان کو غصہ آ جاتا ہے کبھی سوال کیا جاتا ہے کہ خدا دکھا دیا جائے اور کبھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ٹھیک نہیں ہے مگر ڈاکٹر زاکر نائک اس طرح کے سوالات کے خوبصورتی سے جواب دیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایسا واقعہ شیر کرنے جا رہے ہیں کہ جب ڈاکٹر زاکر نائک مسکرانے لگے اور ایک عورت جو عیسائی تھی وہ وہاں کڑی ہو کر رونے لگی اس عورت کا تعلق ایک پیورپین ملک سے ہے اور دوستو اس عورت نے روتے روتے اسلام بھی قبول کر لیا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی واقعے کے حوالے سے بتائیں گے اور یہ واقعہ حقیقی طور پر دکھائیں گے بھی آپ سے استماع سے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد ہی آپ پوری صورتحال کو سمجھ پائیں گے دوستو ڈاکٹر زاکر نائک کے اس استماع میں یہ عیسائی خاتون پہلی بار تشریف لائی تھی اس نے سوال کرتے ہوئے بائبل کی ایک آیت ڈاکٹر زاکر نائک کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اس آیت میں ہے اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر عیسائیوں کی مذہبی کتاب بائبل میں آ سکتا ہے تو عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان کیوں نہیں لیتے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس عورت کا سوال سننے کے بعد جواب دینے کا آغاز کیا اس سے پہلے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ سوال مجھ سے نہیں کسی عیسائی سے پوچھنا چاہیے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس عورت کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ جیہا بلکل ایسا ہی ہے کہ بائبل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے مگر عیسائی اس کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے لیکن ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ عیسائیوں کے پادری اور مذہبی رہنما ایسا کیوں کہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ بائبل میں اور جس زبان میں آپ نے یہ آیت سنائی ہے اس زبان میں دراصل لبس کے بعد ہم لگا دینا ایسی شخص کو احترام دینے کا متردب ہوتا ہے یعنی اس کو ماننے کے متردب ہوتا ہے مثال کے طور پر اللہ کہنا ہے تو اللہ ہم کہہ کر اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اسی طرح سے بائبل میں جس آیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہاں محمد کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا گیا ہے یعنی انہیں بھی تسلیم کیا گیا ہیں لیکن عیسائیوں کے مذہبی رہنما اس بات سے انکاری ہے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے اس موقع پر ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ وہ عیسائی لوگ جو اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں اور ترجمے پر یقین رکھتے ہیں مان لیتے ہیں کہ بائبل ہی حقیقی اور آخری سچی کتاب ہے عیسائیت کے مذہب کے مطابق ان کو بھی چاہیے کہ اس کو بھی مانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں مگر عیسائی ایسا نہیں کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ جو لوگ اس بات کو غور سے سمجھتے ہیں وہ ایسا کر لیتے ہیں اور بہت سے لوگ ان میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ جن کے دل میں اسلام کی روشنی اتر جاتی ہے وہ اس پر کو سمجھنے کے بعد اسلام قبول کر لیتے ہیں اور جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ مختلف حیلے بہانے کرتے نظر آئیں گے کہ میں نے چالیس سال عیسائیت پر عمل کیا ہے اب میں مسلمان کیسے ہو جاؤں میرے اہل خانہ مجھے کیا کہیں گے میرے لیے معاشرے میں رہنا مشکل ہو جائے گا تو اس طرح سے بہانے سامنے رکھتے ہوئے وہ لوگ نظر آتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ویڈیو کے اس حصے کی جس میں ڈاکٹر زاکر نائک نے خاتون سے کچھ ایسے سوالات کیے کہ وہ دیرے دیرے اسلام قبول کرنے کا سوچنے لگی اور وہی کڑے کڑے روتے ہوئے انسو کے ساتھ اسلام قبول کر لیا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بہن آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کسی ہیں یا پھر مسلمان ہیں تو خاتون نے جواب دیا کہ وہ اسلام کو پچھلے چے مہینوں سے پڑھ اور سمجھ رہی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کو کہا کہ ماشاءاللہ یعنی کہ آپ یقین رکھتی ہیں کہ اللہ ایک ہے تو خاتون نے کہا جی ہاں میں یقین رکھتی ہوں کہ اللہ ایک ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے سوال کیا کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے جواب میں اس خاتون نے نام سر ہلاتے ہوئے موز سے بول کر کہا نہیں میں ایسا نہیں سمجھتی یہ وہ لمحہ تک کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو یقین ہو چلا کہ یہ خاتون اسلام قبول کر لے گی کیونکہ عیسائیوں کا مسلمانوں کے ساتھ بنیادی پر کی ہی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا جب مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے پیغمبر مانتے ہیں سر اتحال کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک مسکرائے ڈاکٹر زاکر نائک نے اگلا سوال کیا وہ سوال اور اس کا جواب دوستوں سننے سے تعلق رکھتا ہے انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی مانتے ہیں خاتون نے جو جواب دیا آپ پہلے وہ دیکھ لیجئے جو بیدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلد اس لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھر کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وطالعہ اس خاتون نے روتے ہوئے ہاں کہا اور پورا حال تھالیوں سے گونج اٹھا دوستو یہ سوال ڈاکٹر زاکر نائک کی زندگی سے متعلق ہے بھارت میں ان دنوں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک ایک دشتگرد ہے اور موڈی سرکار انہیں گرپتار کرنا یا قتل کرنا چاہتی ہیں اب ڈاکٹر زاکر نائک ملک سے باہر ہیں اور وہ ملیشیا میں قیام کرتے ہیں آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کے خیال میں ڈاکٹر زاکر نائک کو دوبارہ سے بہارت آنا چاہیے جبکہ ان کی جان کو خطرہ ہے یا پھر پوری دنیا کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے کہ نرندر موڈی ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے دوستو اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں دیجئے اور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے یہ ویڈیو آگے دیکھنے والے دیگر دوستوں تک بھی پہنچائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی